بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو برے خیالات سے نجات کے بارے میں ایک وظیفہ بتانے جا رہے ہیں کہ کسی انسان کے دل و دماغ پر برے خیالات یا وہ اپنا قبضہ کر چکے ہیں کہ وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کے اندر برے خیالات آتی ہیں کہیں کام کرتا ہے کوئی تو ذہن میں برے خیالات وغیرہ آتے رہتی ہیں گھر میں ہے گھر سے باہر ہے آفس میں ہے یا سٹڈی کر رہا ہے تو لیکچر کے دوران جو کچھ بھی ہے یعنی جہاں پر بھی آپ ہیں چوبیس گھنٹے آپ کے دل و دماغ پر جہاں وہ برے خیالات اب برے خیالات کونسی ہیں وہ ہر انسان کی کنڈیشن کے مطابق ہوتی ہیں تو آپ تنگ آ چکے ہیں کہ ان خیال برے خیالات سے میری جان چھوٹ جائیں تو اس کے لئے آپ پریشان نہ ہو آپ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ کہ جس قسم کے بھی آپ کے دل و دماغ پر برے خیالات آتے رہتی ہیں تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے دور ہو جائیں گی اور آپ کا دل و دماغ جہاں وہ پر سکون ہوگا اور اللہ کی یاد میں وہ آپ کا دل جہاں وہ مشغول ہو جائے گا اور شیطانی وساوے سے اور برے خیالات سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی وہ وظیفہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے نام ہے الواحدو یہ آپ نے پڑھنا ہے تو اس کا یہ ہے کہ صبح کے نماز کے بعد روزانہ آپ نے اللہ پاک کے نام اول آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اگر درود پاک نہ پڑھ سکیں یاد نہ آئے بعض اوقاتوں کوئی مزاکہ نہیں ہے لازمی نہیں ہے پڑھنا پڑھ لیں تو بہتر ہے نام پڑھیں تو لازمی نہیں ہے تو اللہ پاک کے نام الواحدو اس کو پڑھنا ہے آپ نے یا واحدو یا واحدو اس کو آپ نے صبح کی نماز کے بعد یعنی کرنا اس کو بھی آپ نے صبح کی نماز کے بعد ہے صبح کی نماز کے بعد ہی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو سو مرتبہ آپ نے اللہ پاکہ یہ نام یا واحد یا واحد یا واحد پڑھنا ہے تو انشاءاللہ کہ کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کے دل و دماغ پر جو برے خیالات ہیں جو شیطانی وصافت ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کلی دور ہو جائیں گے اور آپ کا دل و دماغ دیا ہے وہ کہ اللہ کی یاد میں آ رہے گیا اور آپ کے دل و دماغ پر ہمیشہ اللہ کی یاد رہے گی اور ہمیشہ اچھائی اور پوزیٹیو باتیں آپ کا دل و دماغ سوچے گا برے خیالات سے بلکل بھی آپ کی جان چھوڑے گی کیونکہ برے خیالات سے انسان بعض وقت پاگل ہو جاتے ہیں بعض وقت انسان جہاں وہ کوئی بھی کام کرنا چاہے شروع کرتے ہیں تو برے خیالات کے وجہ سے وہ انسان کا وہ کام ٹھیک طرح سے نہیں ہو پاتا تو اس وجہ سے یہ بہت ہی بڑی پرابلم ہے بہت پریشانی ہے ہم میں سے ہر دوسرا انسان آج کل برے خیالات کے وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے تو اللہ پاک کے اس نام کی برکت کے وجہ سے ہر قسم کے فاصل خیالات برے خیالات ختم ہو جائیں گے اور اچھے خیال وغیرہ ہمارے دل و دماغ پر آئیں گے اللہ پاک ہم سب کو اس کے پر عمل کرنے کی توفیق تا فرمائیں اور اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کے برے خیالات سے بچنے کی توفیق تا فرمائیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ